اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن اکثر ہم بهم مؤمنون فالیوما لا يملك بعاظكم لبعاظ نفعا ولا زررا ونقول للذین زلمو ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تکذبون عليهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يسدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا افک مفطر وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا صحر مبین وما آتيناهم من کتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلكا من نذیر وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا من شار ما آتيناهم فکذبوا رسولی فکیفا كانا نکیر قل انما عائضكم بواحدتنا تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بساحبكم من جنة ان هو الا نذیر لکم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لکم ان اجريا الا على الله وهو على كل شيء شهید قل ان ربی يغذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدو الباتل وما يعید قل ان ظللت فانما اذلو على نفسی وان احتدیتو فبما یوعی علی يا ربی انه سمیع قریب وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَا وَوْخِذُوا بِمْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُوا التَّنَابُشُ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَخْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ جہاں تک بیان پہنچا تھا اسی کے آگے اور جو آخری آیت تھی وہی سے ہم شروع کر رہے ہیں بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے غصعت پیدا کر دیتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کروگے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک اور بینیاز ہے اور ہمارا ولی ہے یہ ہمارے کچھ نہیں ہے اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی اب جو اپنے سماج میں ماما کو بہت مانتے ہیں ان کے سلسلے میں یہ آئے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا ملائکہ سے کہ یہ کس پر ایمان رکھتے تھے یہ کس کو مانتے تھے یہ کس کو قبول کرتے تھے کیا تم کو مانتے تھے نہیں نہیں ہم کو نہیں مانتے تھے ہماری عبادت نہیں کہ پھر یہ جنات کو مانتے تھے یہ جنات کو مانتے تھے یہ ان کے سامنے جا کے ہاتھ چھوڑتے تھے ان کا جا کے وہ پیر چھوٹے تھے تو شاید ان کو کچھ فائدہ مل جائے جناتوں سے اب اس کے بعد کیا ہوگا پھر قرآن میں پروردگیر عالم فرما رہا ہے کہ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا دنیا میں تم کوئی فائدہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ ان سے فائدہ ہو رہا ہے اب آج بتاؤ کون فائدہ کرائے گا تمہارا تم امام حسین اور مولا علی اور ایسی ایسی بابرکت ذاتوں کو چھوڑ کے ان سے توصل کے بجائے تم ادھر ادھر مارے مارے پھر رہتے آج کوئی تم کو فائدہ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزا چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کون دیکھ کے آیا ہے کس نے دیکھا ہے جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا تم ہماری قبر میں نہیں آوگے وغیرہ وغیرہ اسی سے باتیں کرتے تھے دنیا میں خوب اب آؤ آج تم کو مزا ملے گا اس کا اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آبا اور اچھدات پرستش کیا کرتے تھے بابا دادا رسول اللہ کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو یہ رسول اللہ کے لئے کہتے تھے کون یہ مکہ والے اور کفار اور مشرقین رسول اللہ کے لئے کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ جو آیتیں پڑھا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ کی طرف سے سورہ آیا اللہ کی طرف سے آیتیں آئیں ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کرنا بن کر دیں جو ہمارے بابا دادا کیا کرتے تھے بابا دادا کوئی حجت نہیں ہے ہو سکتا ہے بابا دادا کا عمل غلط رہا ہو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اصلاح نہ کی ہو ہو سکتا ہے کہ انتک اصلاح نہ پہنچی ہو ہو سکتا ہے وہ متوجہ نہ ہوئے ہو اب اگر آج حکم شریعت معلوم ہو گیا ہے اصلاح ہو گئی ہے ہدایت ہو گئی ہے تو اب یہ نہ کہو کہ بابا دادا کرتے چلے آئیں گے بلکہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرو اگر بدعت ہے تو اسے ختم کرو اگر سنت ہے تو اس کو رواج دو اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آبا اور اچداد پرستش کیا کرتے تھے اور یہ صرف ایک گڑھی ویداستان ہے اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے کیونکہ رسول اللہ کے کلام میں اور خود قرآنی آئتوں میں اتنا اثر تھا کہ لوگ کھچ کے چلے آتے تھے رسول اللہ جب واس کرتے تھے لوگ مانتے تھے قبول کرتے تھے تو یہ کفار و مشرقین نے ان کا نام رسول اللہ کو جادوگر کہتے تھے اور اس کلام کو کہتے تھے جادو ہے یہ اس میں سننا نہیں اس کو یہ جادو ہے جادو اگر تم جاؤ گے سنو گے تمہارے اوپر بھی اثر ہو جائے گا جادو کا کام ہوتا ہے نا کہ جادوگر کے قریب نہ جانا جادوگر قریب جاؤ گے تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا اس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ کے قریب آنے سے روکتے تھے اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں اطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی درانے والا بھیجا ہے اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تقزیب کیے نبیوں کو جھٹلایا ہے حالانکہ ان کے پاس اس کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو اطا کیا تھا مگر انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا رسولوں کی تقزیب کی تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا یعنی جب حجت تمام ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہر طریقے سے نبی کے ذریعے رسول کے ذریعے امام کے ذریعے حجت تمام کر دیتا ہے اب اس کے بعد بھی گر بندہ عڑا رہتا ہے اور غلط میں پڑا رہتا ہے تو پھر عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور ان کے پہلے والوں نے بھی پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے اور وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے یہاں کے اوپر ایک فٹ نوڑ بھی ہے اسی آیت کے سلسلے میں کہ جس میں اللہ نے کہا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک کر کے دو دو کر کے قیام کرو اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور پھر تم دیکھو گے کہ دیوانہ میں نہیں ہوں کون دیوانہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنے جملہ تعلیمات کو ایک فقرے میں ایک جملے میں سمیٹھ دیا کہ انسان اس بات کا احساس کر لے کہ ان کی عقل میں کسی قسم کا فطور نہیں ہے کوئی دیوانگی نہیں ہے کوئی دیوانگی والی بات نہیں ہے اس لیے کہ ذہن میں نقص اور عیب اور عقل میں فطور ہوتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے بہت اچھی دلیل دی ہے بہت اچھی دلیل ہے اگر کہیں انسان کچھ دماغ ہٹا ہوا ہو یا دماغ نہ چل لہا ہو یا جس کو جنون یا دیوانگی یا پاگلپن کہتے ہیں ایسا کچھ ہو تو اس کا کلام دوسرے پر اثر نہیں کرتا ہے اس کا کلام اثر انداز نہیں ہوتا ہے اور خود رسول اللہ کا ایک کلام کا دوسروں پہ اثر ہونا خود یہ ایک اپنے طور پر دلیل ہے کہ رسول اللہ نہ دیوانے تھے اور نہ ساہر تھے بلکہ ان کے اندر ایک قدرتی اثر تھا اس زبان میں اور اس کلام میں ایک ایک اور دو دو کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے پر دو طرح سے غور کیا جا سکتا ہے چاہے تنہائی میں بیٹھ کر میرے تعلیمات اور احکام اور میرے سلوک اور کردار کا جائزہ لو یا آپس میں بیٹھ کر میرے بارے میں بحث کرو اور دیکھو کہ میرے بیانات میں دیوانگی کا کوئی اثر ہے اور جب یہ بات واضح ہو جائے تو مجھ پر ایمان لے آو ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے کھڑے ہو یہاں پر ویان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اکیلے سوچنا تو اکیلے سوچ لو اگر ساتھ مل کے بیٹھ کے تم گفتگو کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے سلسلے میں تم دو دو چار چار کر کے مل کے گفتگو کر لو اور پھر تم اس نتیجے پر پہنچو گے جب گفتگو کرو گے کہ نہیں یہ دیوانہ نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے اس یہی بات سرکار دو عالم یہی بات سرکار دو عالم نے روز اول کہی تھی جب کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر واہ سباہا کا نعرہ لگایا اور قوم جمع ہو گئی تو فرمایا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو قبول کرو گے یا نہیں تو لوگوں نے کہ بے شک اگر آپ اتنے سچے ہیں چالیس سال تک ہم نے آپ کو دیکھا ہے بچپن سے لے کے آج تک کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی غلط کہا ہی نہیں کبھی خیانت کی نہیں غلط بات ہی نہیں کی کبھی کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کو پریشان نہیں کیا بلکل آپ اگر کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہے لشکر تبھی آپ کہیں گے یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی حملہ حملہ ہونے والا ہے تو قبول کرو گے یا نہیں لوگوں نے کہا بے شک فرمایا پھر میں تمہیں عذاب آخرت سے ڈرارہا ہوں اب میری صداقت کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اگر تم ہم کو اتنا سچا مان رہے ہو کہ اگر ہم کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم لوگ مان لوگے تو اگر تم مجھے اتنا سچا مان رہے ہو تو مانو کہ میں رسول ہوں میں خود سے رسول نہیں بن گیا ہوں میں رسول بنایا گیا ہوں سچ بولنا ہوں تم سے میں رسول بن کر آیا ہوں اور میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں کہ تمہاری ہدایت ہو جائے ان بیانات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر کے ذہن پر اعتماد نہیں تھا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی بڑے مسلمان کیوں نہ ہوں تاریخ میں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے آنے کے بعد کہا تھا کہ ان کے اوپر بخار کا غلبہ ہو گیا ہے یہ معذر اللہ ہزیان بک رہے ہیں معلوم ہے نام نام یاد رکھئے گائسوں کے کہہ دیجئے کہ میں جو عجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے میرا حقیقی عجر تو پروردگار کے ذمہ ہے اور وہ ہر شے کا گواہ ہے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے کہتے ہی ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز اگر انسان کے لئے کوئی راہنما ہے تو خود اس کا عقل اور اس کا ضمیر رہے ضمیر یعنی جو عقل ہے عقل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی عقل ہمیشہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی یہ ضمیر کی جو آواز اگر آپ سن رہے ہیں ضمیر کبھی غلط کو صحیح نہیں کہے گا صحیح کو غلط نہیں کہے گا ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ غلط کو غلط کہے گا صحیح اور ہم سوچ بھی نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور عقل کے اوپر مختلف قسم کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا دنیا داری کا پردہ ہوتا ہے یا کاروبار کا پردہ ہوتا ہے یا مال کا پردہ ہوتا ہے یا اولاد کا پردہ ہوتا ہے یا اپنی عزت کا پردہ ہوتا ہے یا اپنے نام نمود کا پردہ ہوتا ہے یا کسی رشتے دار یا عزیز دار کے چھوٹنے یا جڑنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ سارے وہ خطرے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح بات جاننے کے باوجود اس کو زبان میں پریشان ہو آپ جیسے کبھی کبھی سماجی میں اتنی آوازیں ہوگیں کون صحیح ہے کون غلط ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے اللہ نے تم کو آنکھیں نہیں دی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے دو دو چار روپے سمجھ میں آتے اور تم کو دوست آڑے آ رہا ہے اس کو ہٹاؤ ماباپ آڑے آ رہے ہیں اس کو ہٹاؤ روزگار کاروبار مال نام نموج شہرت ہم کو کچھ نہیں ہم کو صرف آخرت کی فکر ہے اور ہم کو اللہ کا راستہ چاہیے اللہ عقل تو بتا یہ جو دو راستے ہمیں سے کون سا راستہ صحیح ہے ہمارا کوئی نقصان ہو ہو ہم کو اس سے مطلب نہیں ہم کو سیدھا راستہ چاہیے عقل بولے گی آپ سے کہے گی کہ یہ راستہ صحیح ہے شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر غبار نہ پردہ نہ پڑا ہو کیوں ہوتا کیا ہے پردے پڑ جاتے ہیں جب پردے پڑ جاتے ہیں غبار بیٹھ جاتے ہیں تو پھر عقل صحیح فیصلہ نہیں دے پاتی ہے اس ضمیر کی آواز کو ہم نہیں سن پاتے ہیں ورنہ ضمیر انسان گا عقل انسان کی کبھی بھی خلط کی طرف انسان کو نہیں لے جائے گی عقل ہمیشہ انسان کو صحیح راستہ دکھائے گی شرط یہ ہے کہ انسان عقل سے کام لے کہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے آپ کہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے باطل باطل ہے باطل کی مثال اللہ نے مکڑی کے جالے سے دی ہے مکڑی کا جالہ ایک پھوک مار ختم ہو جاتا ہے ویسے باطل کی مثال حق ہمیشہ ہڑک رہتا ہے حق ہمیشہ بلند رہتا ہے حق ہمیشہ آگے رہتا ہے باطل ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے خوف زدہ رہتا ہے یہ نہ ہو جائے کہیں ختم نہ 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 جائے یہ نقصان نہ ہو جائے باطل ہمیشہ درتا رہتا حق اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اگر ہم صحیح ہیں ہمارا راستہ صحیح ہے ہماری منزل صحیح ہے ہم جن ہستیوں کو مان رہے ہیں وہ ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ ایچاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے کہہ دیجئے کہ میں اگر گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ یہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک ترس کہاں ممکن ہے اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے ہیں اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑی بے چائن کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے جب انسان قبر میں خدم رکھتا ہے تب کہتا ہے ارے یہ تو غلط کر دیا ہم نے نہیں نہیں ہم صحیح ایمان لے آئے اب لائے تو کیا قیامت کے جب انسان اٹھے گا ارے ایمان لے آئے اللہ مابود تو ایک ہے کاش ہمارے ایک ماننے سے کیا وہاں تم ستر مان رہے تھے تم واپس تھوڑے جاؤ گے اب تم مطلب جو کچھ مان لیا مان لیا اور اسی کے مطابق تم کو جزا یا سزا ملے گی اس میں کچھ نہ کچھ کم ہو سکتا ہے نہ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اگر کہیں کچھ وہ بھی اگر ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے اٹھا ہے تو وہ چیز حاصل ہوگی اگر انسان اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں اٹھا ہے تو وہ بھی نہیں ملے گا اور جو جس کو بولتے ہیں اسال سواب اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسال سواب جو ہے بس وہ ہماری ساری بھرپائی کر دے گا اسال سواب سے ہماری عمر کی ساری بھرپائی نہیں ہوگی یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اور ہر انسان تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسال سواب سے ہر قسم کی ہماری بھرپائی ہو جائے گی ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں روزے رکھیں نہ رکھیں ہچ کریں نہ کریں زکاة خمدے نہ دیں اور ہر چیز کی کھاتا ٹائپ ہے کہ اگر ہم صحیح عقیدے صحیح ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں عامال میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو یہ جو اسال سواب ہے اس عمل کی کمی کو پورا کر دے گا یا اگر حضاب ہو رہا ہے تو اس حضاب میں کمی کر دے گا یہ ہوتا ہے اسال سواب ورنہ اسال سواب سے انسان اگر جہنم کا مستحق ہو چکا ہے یعنی دنیا سے مشرق اٹھا ہے کافر اٹھا ہے منافق اٹھا ہے اسال سواب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا برمحمد وعال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرولدگار عالم اولیاء الہی کی خاصیت کو بیان کر رہا ہے کہ آگا رہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اولیاء الہی ہیں نہ ان پر کسی طرح کا خوف تاری ہوتا ہے نہ حسن و خم تاری ہوتا ہے یہ تبرکن اس آیت کی تلاوت کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حزن و رنج و غم یہ کیوں آتے ہیں کیوں بڑھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولوی ہو وہ جسمانی طبیب ہے یہ روحانی طبیب ہے لیکن اگر دونوں مل کے بھی چاہیں تو اس مصیبت کو ختم نہیں کل سکتے رنج بھی ہونا ہے حسن و ملال بھی ہونا ہے یہ فطری چیز ہے کچھ ایسے آثار آ جاتے ہیں کہ انسان غمزدہ ہو جاتا ہے کچھ ایسے اصباب ہو جاتے ہیں کہ رنج و غم دور ہو جاتے لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رنج و غم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے آتو گیا خدا نخواستہ اچانک پہلے تو مہینوں میں خبر سنی جاتی تھی ابھی تو منٹو اور سکنڈو میں پہنچاتی ایک فلا صاحب کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہارٹ ٹوڑ گیا پیر میں فیکچر ہو گیا ہسپیٹلائز ہیں پہلے تو یہ رفتہ رفتہ کوئی اس وقت وہاں سے آئے کوئی خط آئے کوئی تحریر آئے تو پتا چلتا تھا انسان غمزدہ رہتا ہے تو اس غم کو کیسے دور کیا جائے اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ رنج و غم بڑھتا ہے جس سے بڑھتا ہے بہرحال اس سے پرہیس کیا جائے مولا فرماتے ہیں دنیا کی رغبت آپ جتنا زیادہ چاہیں گے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں دنیا کے وسائل کو حاصل کر لیں جتنے بھی آپ وسائل حاصل کر لیں یہ رنج و غم کم ہونے والا نہیں ہے بلکہ جتنا زیادہ تم دنیا کی طرف بڑھتے چلے جاؤگے صادق آل محمد فرماتے ہیں تمہارا رنج و غم بڑھتا چلا جائے گا وہ اسباب جن کی وجہ سے رنج و غم بڑھتے ہیں وہ سبب جن کی وجہ سے رنج و غم کم ہوتے پھر دیکھیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کا غم طویل ہوتا جاتا ہے لمبا ہوتا جاتا ہے اب ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کو صبح کیا کرنا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے مہلے والا کیا کر رہا ہے وہ کہاں گیا ہے اس نے کیا مال لیا ہے وہ کب گھر سے نکلا ہے ہم دوسرے ہم دوسرے کے فراق میں لگے رہتے ہیں اپنی اور اپنے اہل و اعیال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہمیں کم سے کم شام ہوتے ہوتے بستر پہ سوڑنے سے پہلے کل کا خاکا تو ہمارے پاس تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے جو لوگوں کی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے اس کا غم طویل اور افسوس دائمی ہوتا جاتا ہے اب اس کا رنج و غم ختم ہونے والا نہیں بھئی اس کی چیز سے کیا لینا دینا اس کے کاروبال سے کیا لینا دینا اس کے فائدے و نقصان سے کیا لینا دینا ہمیں کیا کلنا ہے اور اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو شہر میں آپ کے عزیز اقاریب گھر خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا کہ جس سے آپ مشفرہ کل سکتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں تو مومن کی زبان سے بھی اللہ جو ہے نور کے چشمیں جاری کر دیتا ہے کبھی کبھی اس کی ہی بات جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے مولا متقیان فرماتے ہیں جو کسی ایسے آدمی پر ناراض ہوتا ہے جسے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کا رنج و غم طولانی ہو جاتا ہے فرض کریے آپ کسی پولیس والے سے جھگڑا کل لیں خدا نخواستہ شہر کے ڈی ایم او کلیکٹر سے کل لیں آپ حق پہ ہی کیوں نہ ہوں لیکن نتیجہ سوائے رنج و غم کے کچھ نہیں ہونے والا پھر فرماتے ہیں مولا جو عمل بجا لانے میں کوتا ہی کرتا ہے وہ رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے چاہے آج ہوگا چاہے ملنے کے بعد ہوگا سوچتے تو ہیں کہ نماز پڑھنا ہے سوچتے تو ہیں کہ عبادت کرنا ہے لیکن کر نہیں پاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ رنج و غم بڑھتا چلا جائے گا بعض اوقات ایک گھڑی کی نفسانی خواہش کی تطمیل رنج و غم کا موجب بن جاتی ہے سبب بن جاتی ہے ذرا سا سوچا کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا خدا نہ خاستہ شریعت کے خلاف کر لیا وہ تو ہوا سیکنڈوں میں اور رنج و غم قیامت تک کبھی نہ ختم ہونے والا رنج و غم ہو جاتا ہے غم جسم کو پہلا دیتا ہے کانٹی نیون کانٹی نیون ایک کے بعد ایک اگر رنج و غم آتا رہتا ہے تو پھر انسان جو ہے پگھل جاتا ہے جیسے برف پگھل جاتا ہے تو بہت زیادہ رنج و غم اچھا نہیں ہوتا ہے اچھا تو کبھی نہیں ہے لیکن ذاتی وحرحال ہر چیز کی نقصان دے جس کا غم زیادہ ہو جائے گا اس کا بدن مریض ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رنج و غم اخلاق کو داغدار بنا دیتا ہے اور غم جسم کو منہدم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے کانٹی نیون آپ کو اگر رنج و غم رہے گا تو دامن پہ کوئی نہ کوئی دھبا آ جائے گا اس لیے کہ آپ دیکھیں انسان جب کوئی کلام کرتا ہے تو وہ دل اور دماغ دونوں کے توازن پہ جب پورا اترتا ہے تب کرتا ہے لیکن رنج و غم زبان پہ کبھی ایسے بھی فقرے آ سکتے ہیں کہ جو نہیں آنے جائے لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات پر پوختہ یقین یقین مستحکم رنج و غم کو ہر طرح دور کرنے میں سب سے زیادہ معاویل ہے اگر ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے اب چاہے علم آپ لے لیں کہ ہم نے بہت محنت کی نہیں پاس ہوئے ہم نے بہت محنت کی کاروبار میں نہیں اچھے ہو سکے ہم نے بہت محنت کی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے لیکن یقین کامل ہے اللہ پر تو یہ یقین کامل جو ہے اللہ کی ذات پر پوختہ یقین جو ہے اس کے رنج و غم کو دور کر دے گا کیوں شاید پروردگار مجھے اسی حالت پہ رکھنا چاہتا ہے رزن بے قضائے ہی و تسلیم اللہ قضاء اور قدر پر بھروسہ رنج و غم کو دور کرنے والی اچھی چیز جس نے اس کے فیصلے پہ رزا کا اعلان کیا اس کے مقدر پر اپنے کوکانے بنایا تو سمجھ جائیے کہ اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا دنیا کے طالب میں اپنی کوشش پوری صرف کر دو دنیا کو پانے کے لیے بارہ گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے پوری طاقت لگا دو پھر بھی تمہاری نفسانی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے آپ کی خواہشات کبھی نہیں پوری ہوں گی نہ لاکھ میں پوری ہوں گی نہ دو سو کروڑ میں ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی یہ ہونا ہی نہیں ہے لہذا جو دین و مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی چلاتا ہے اسی کی زندگی خوشگوار زندگی ہوتی ہے نہ اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو نہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے پیچھے اپنی جان دے دو محنت کرنا ہے لیکن اللہ کے حوالے کرنا ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے اپنے عمر کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے عطا کرنا نہ کرنا اس کے اختیار مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے غم کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاہ انگور کھانے کا حکم دیا کالا انگور یہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب توفان نو کے پانی نے ملدوں کی ہڈیوں کو ظاہر کر دی تو حضرت نو نے انہیں دیکھ کر حضرت کو شدید صدمہ ہوا حضرت سخت غمگین ہوئے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل فرمائی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ غم دور ہو اسی طریقے سے کپڑے کو دھونا اپنے ہاتھوں سے یہ بھی رنج و غم کے دور ہونے کا سبب ہے جو شخص جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے نمعلوم ہو کہ وہ کہاں سے ہے اور کیوں اتنا شدت سے بڑھا ہے تو اسے چاہیے کہ سر کو دھولے آتا بھی ہے معصومین نے اس کی تدابیر بھی بتائی انہی نے تدابیر میں کہ دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم کسرس سے لا حول ولا قوتہ الا باللہ کہتے رہو اس سے ننانوے بیماریاں دور ہوتی ہیں جس میں سے کم سے کم تر جو ہے وہ رنج و غم سب سے کم یہ ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے خدا وند تعالی ہر رنج و غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال کر اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کل سکتا یعنی سب سے زیادہ آپ دیکھیں تاقید اگر ملے گی تو آپ استغفار اور سلوات استغفار اور سلوات اس سے کوئی ایسی چاہے رنج و غم ہو چاہے رسکی پرابلم ہو چاہے کوئی دوسری پرابلم ہو ہر مشکل کا حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھیں پھر چھٹے مام فرماتے ہیں کہ جب رنج و غم کی بہچھار ہو جائے ایک غم آیا ابھی ایک بچہ صحیح نہیں ہوا دوسرا بیمار ہو گیا دوسرا ہوا تو یہ نقصان ہو گیا یہ ہو گیا امام فرماتے ہیں جب رنج و غم کی بہچھار ہو جائے جیسے بہت تیز بارش ہوتی ہے بہچھار ہو جائے تو تم لا حول وَلَا قُوَّةَ نہیں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جب تم رنج و غم کی بہچھار دیکھو تو کیا کہو لا حول وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا لازم جانو ضرور آخری آپ دیکھیں ہمارے رنج و غم میں مبتلا ہونا کوئی فضیلت نہیں مصیبت آگئی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے پریشانی آگئی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے کوئی فضیلت نہیں لیکن ایک ہی جگہ فضیلت کا سبب اگر آپ رنج و غم میں مبتلا ہو جائیں کیا ہے چھٹے امام فرمائے ہمارے غم میں معصومین کے غم میں رنج و غم میں مبتلا ہمارے غم میں مغموم انسان کی ایک آہ بھی تسبیح لاہی بس یہ ایک منزل ہے جہاں رنج و غم کی وجہ سے ثواب ملتا ایک تسبیح ہے اور اس کا ہمارے رنج و غم میں مبتلا ہونا عبادت الہی اگر معصومین کے غم میں آپ غم زدہ ہو گئے تو آپ کی ہر سانس تسبیح الہی آپ کا ہر رنج جتنی دیر آپ رنج جیدہ رہے عبادت الہی مشمار ہوگا باقی چاہے انسان خود مر جائے عزیز و اقاری چلے جائیں کتنا بڑا حادثہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ان سب کی وجوہ کی بنیاد پہ اگر رنج و غم ہوتا ہے کوئی فضیلت کا سبب نہیں فضیلت کا سبب ہے اہل بیت تیبین و تاہرین علیہ السلام کی مسئیبتوں پہ غم زدہ ہو اگر مجال اس میں اس میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کی مسئیبتوں کا ذکر آیا ہم غم زدہ ہو گئے اور اس غم زدہ ہونے کی حالت میں ایک سانس بھی لے رہے ہیں وہ سانس تصویع الہی ہے وہ وقت ہمارا عبادت الہی میں شمار ہوگا دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق انہیت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہم کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کھوں کے اہوان ساتھ شمار رزاک اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کی باری ہم دونوں بول چکے اب آپ بول یہ جی ہم ہنہ کی ہے ہنہ نوشندی نوشندی ہمارے شیعوں میں نہیں ہے نوشندی یہ آئی ہے صوفیوں سے اور اسی وجہ سے صرف آپ کو ہندوستان پاکستان میں نوشندی ملے گی باقی آپ کو کہیں بھی نوشندی نہیں ملے گی ہاں شب جمعہ کا ضرور ہے کہ شب جمعہ کی فضیلت ہے اور وہ ہر شب جمعہ کی فضیلت ہے شب جمعہ اور جمعہ لیکن نوشندی نہ تو آپ کو کسی قرآن کی آیت ملے گا نہ کسی روایت ملے گا نہ حدیث میں ملے گی نہ کسی علماء اور عرفہ کے واقعات میں ملے گا یہ صرف یہاں صوفیاء اکرام کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو پہلے سے صوفیاء اکرام یہاں اوپر رہے ان کے مزاروں کے اوپر جو مہینے کا پہلا جمعیرات ہوتا تھا اس پہ خاص احتمام کرتے تھے اور لوگوں کو زیارت کی دعوت دیتے تھے اس کا خاص نام دے دی اب یہ مہینے کا پہلا شب جمعہ اس کو نوشندی یعنی نیا چاند وہ نیا چاند کے نام سے اور نوشندی کے نام سے پہلے شب جمعہ میں یا پہلی جمعیرات کو مزاروں کے اوپر ایک بھیڑھ لگتی تھی اس کو نوشندی کہا جاتا تھا پھر وہی لفظ آم ہوا اور دھیرے دھیرے یہاں کے اوپر ان لوگوں سے ہمارے ہاں کے جیسے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں دوسرے مذاہب میں ہونے کے وجہ سے ہم بھی وہ کر رہے لگے تو نوشندی ہمارے ہاں کہیں بھی چاند گرہنس مضالق کچھ ابھی تفصیلی ریپورٹ نہیں آیا بتا نہیں یہاں دکھے گا کہ نہیں دکھے گا وہ کس وقت ہے کس وقت نہیں کچھ چک نہیں کیا کچھ دیکھا نہیں کچھ جی اور کوئی جی تم بتا دو اس کا سوال گجراتی بولو گجراتی ماں ہاں 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 ٹھیک یعنی اگر جماعت ہو رہی ہے اور جماعت میں امام رکو میں ہے اور پیچھے سے کوئی آیا اس نے کہا یا اللہ یا اللہ کہا تو اب امام کو اٹھنا چاہیے تھا لیکن امام یا اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھا لیکن پیچھے کوئی ایسا تھا کہ جو اٹھ گیا تو اب وہ کیا کرے اسے چاہیے کہ دوبارہ چلا جائے اگر اس کو یقین ہے کہ ابھی ہم رکو میں جائیں گے اور امام رکو پڑھتے رہیں گے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ اگر اسی طریقے سے اگر بھولے سے سجدے سے سر اٹھ جائے اور ابھی امام دعا پڑھ رہے ہیں آنکھے تو سجدے میں چلا جائے یہ دو رکو شمار نہیں ہوں گے ایک ہی رکو آپ کا شمار ہوگا اگر بھولے سے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے تو آپ سجدے میں دوبارہ چلے جاؤ یہ دو سجدے شمار نہیں ہوں گے یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا ایک ہی سجدہ گے نہ جائے گا جماعت ہی میں جماعت کا مسئلہ ہے جماعت میں اگر آپ آتے ہیں کوئی اللہ کہتا ہے اور اس کی وجہ سے امام تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے لیکن پیچھے کوئی سمجھا کہ شاید رکوزکر ختم ہو گیا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اڑ گیا تو اب اس کی وجہ سے وہ دوسرا جو ہے اپنے وہ دوسرا رکوز شمار نہیں ہوگا چلیے ٹھیک ہے دونوں اچھے سوال ہوئے خیر ایسے ہی اپنا ایک ایک دو دو سوال انشاءاللہ ہوتے رہے تب بھی مومنی نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ سوال کرو گے تو لوگوں کو پتا چلے گا اور کیا جی بلکل ہوتا ہے بہت اکثر ہوتا ہے کہ معلوم با کہ امام جو ہے روح ملنے یا ملانے کا مسئلہ یہ عالمی ارواح کا ہے اور انسان کے آمال اور انسان کے ایمان پر ڈپینٹ کرتا ہے انسان جتنا با ایمان اور باعمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے دوسری روحوں سے ملنے کا اختیار ہوگا لیکن اگر ایمان اور عمل صحیح نہیں ہے تو وہ ایسی ہوگا جیسے کوئی قید خانے میں ہوتا ہے زندان میں وہاں کسی سے ملنے ملانا نہیں بس پڑے روئی ہی پہ سمجھ گئے تو انسان کے ایمان اور عمل کے اوپر ملنا ملانا ہے اگر ایمان اچھا ہے عمل اچھا ہے روز جاؤ تم اگر ایمان عمل اچھا نہیں ہے سلاخوں میں پڑے رہو بس یہ ہے اب آج وقت پورا ہو چکا اس کا تو اس سوال کو محفوظ رکھئے گا تو انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ میں اس کو بیان کر دیا جائے گا جی جی اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الٰہ اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم اور معرفت سے آگاہ فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَصْمِعُ الْعَلِيمُ آپ حضرات سے مزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سور فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ ہمارے سارے علم سارے علماء اور مراجع اور ممنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخشتیں سارے علماء